سیدہ دیپ کوئی کرنے دیں بجائے اس کے آپ اور ہم نے ہاتھ میں لے لیں ایکزیکلی یہی بات کامران ہم آپ سے کہہ رہے ہیں کہ پاکستان انڈیا اور ریلیشنشپ سٹیٹ کا معاملہ ہے یہ انجیوز کو مینج نہیں کرنا چاہیے ٹائمز آف انڈیا کو کوئی حق نہیں ہے کہ امن کی آشا پروگرام چلا کر پاکستان کی فورن پالسی کنٹرول کریں یہ پاکستان کی گورنمنٹ کی پالسی نہیں ہے کہ امن کی آشا چلائی جائے تو یہ کون مینج کر رہا ہے یہ کون پرسیپشن کنٹرول کر رہا ہے بات یہ ہے کہ جب اس طرح کے پرائیوٹ انجیوز پاکستان کی فورن پالسی کو انفلوئنس کریں گے تو پھر نیچے جہادی بھی کریں گے یا تو یہ کہ آپ کہیں کہ سارا کام ریاست کو کرنے دیں آپ بات آرگومنٹ پھر دلیل کے ساتھ کریں اور جہاں تک جہاد کا تعلق ہے جہاد دو طرح کے اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے اسلامی جیروسپروڈنس میں کہ ایک دفاعی جہاد ہے کہ جب آپ کے گھر پر کوئی حملہ کرتا ہے اس وقت ہر مرد عورت بچے کو اپنے انفرادی طور پر اپنی عزت آبرو کا دفاع کرنے کی اجازت ہے دوسرا دفاع وہ ہے کہ اگر پاکستان انڈیا پر حملہ کرے یہ کام ریاست کر سکتی ہے انڈیویجول نہیں کر سکتے آپ ریاست کے ریپریزنٹیٹیو ہیں آپ ریاست کے ریپریزنٹیٹیو ہیں وہ جو آپ نے پہلے پہلے پاکستان کی مثال دی افغانستان کے مثال میں پاکستان کی ریاست کا فیصلہ تھا کہ ہم افغانستان میں سوویٹ یونین کو روکیں گے اس کے لیے جہاد کی مجاہدین کے مدد کی گئی پوری مسلمان دنیا ہمارے ساتھ شامل تھی تو زیر حامل صاحب اس کا مطلب یہ ہوا نا کہ آج تو پرائیم میسٹر نے کہہ دیا نا آج تو پرائیم میسٹر کی سٹیٹمنٹ چھپی ہوئی ہے ہر جگہ پہ انہوں نے کہا کہ افغانستان میں اگر ہم مداخلت کر رہے ہوتے تو امریکنز کو بہت جلدی دفن کر چکے ہوتے جیسے ہم نے سوویٹ یونین کو کیا تھا ہم نے افغان طالبان کی مدد نہیں کی یہ الزام تو ہمیں امریکنز نے بھی نہیں دیا کہ آپ افغان طالبان کی مدد کرتے رہیں یا حکمتیار کی مدد آپ نے کیے بات یہ ہے کہ امریکنز کو شکست افغانستان میں طالبان سے ہاتھ ہوئی ہے پاکستان کے اندر مداخلت تو ہو رہی ہے پاکستان نے تو تورہ سال میں مداخلت کی نہیں تو ٹھیک ہے پھر انجیوز بھی میریج نہیں کر سکتی زائد حمید صاحب کہہ رہے ہیں اگر وہ نہیں کر سکتے تو کوئی اور دن نہیں کر سکتے زائد حمید صاحب جو ہیں وہ سٹیٹ کے ریپریزنٹیٹیو نہیں ہیں وہ انٹیلیجنس ایجنسیز اور فوج کے ریپریزنٹیو ہیں انہی انٹیلیجنس ایجنسیز انہوں نے پاکستان کی انڈیا سینٹرک پولیسی بنا کی ہمارے ملک کا ستیاناز کیا اور ہمارا اتنا بڑا بجٹ جو ہے وہ ڈیفینس میں ڈال کے لوگوں کے پاس کھانے کو کچھ نہیں بھوک سے لوگ مرتے ہیں ایڈیا سے تھریٹ پرسیپشن تو ہے نا ملدہو ایڈیا سے تھریٹ پرسیپشن کہاں لے کے جائے کیا تھریٹ کیا ہے ایڈیا سے ہمارا تھریٹ پرسیپشن ہے ایتنے بھی انیشیٹیو لیے گئے ہیں وہ سارے پاکستان نہیں لیے بچوں کو غلط ہم سکول میں پڑھاتے ہیں کہ ہندوستان نے حملہ کیا ہمیشہ زائد آمد اور ان جیسے واقعی جو لوگ ہیں یہ مل کے انہوں نے ایسے حالات پیدا کیے کہ نواز شریف پائی کو یہاں بلا رہے ہیں اور ادھر کارگل میں یہ جنگ چھیڑ دیتے ہیں کبھی پارلیمنٹ پر حملہ کبھی ممبئی کے ٹیررسٹ اٹیک تو سار جو ہے اگر یہ بات سامنے ہو چکی ہے انڈیا نے سارے حملے خود کروائیں میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ نیریٹیف بند کر دیں کہ ممبئی ہم نے کرایا اور پارلیمنٹ پر حملہ ہم نے کرایا اب یہ بات تو خود انڈیا سے سامنے آ چکی ہے کہ انڈیا نے سارے فالس فلائگ آپریشنز کرائے اب اس جھوٹ کو اپنے میڈیا پر بولنا بند کرواتے آپ پڑھیں نہیں کی آدمی ہیں آپ کو کیاپ کرنا چاہیے اس طرح کی ایک فضول بیس لیس بات کہ کیوں چکر میں پڑھ گئے ہیں مسئلہ ہے کہ انڈیا کے ساتھ ہمارے تعلقات کیسے ہونے چاہیے ٹھیک ہے خامخہ کی ہمیں نہ وہ دل پھینک ہمیں ہونا چاہیے جو کئی دفعہ ہم اپنے جذبات میں ہو جاتے ہیں نہ ہمیں خامخہ کی دشمنی پیدا کرنی چاہیے نہ ہم انڈیا کو اپنا ہمسایہ تبدیل کر سکتے ہیں نہ وہ ہمیں کر سکتے ہیں ہمارا جو ریلیشنشپ ہندوستان کے ساتھ ہے یہ نورمل ریلیشنشپ نہیں ہے یہ شاید واحد دو دنیا کے ممالکوں شاید ایک نواتھ کوریا اور ساؤتھ کوریا ہو جن کا بورڈر بلکل بند ہے ہمارا ہمالیا سے لے کے سمندر تک ایک چیک پوائنٹ کھلا ہوا ہے واگا پہ یہ نورمل ریلیشنشپ نہیں ہے ہمارے تعلقات خراب تھے پارٹیشن کا خون خرابہ ہوا تھا فورٹی سیون میں لیکن سکسٹی فور سکسٹی فائیو تک ہمارے حالات اس سے کہیں بہتر تھے کشمیر تب زیادہ تازہ پرابلم تھا بنسبت آج کے میرے عمر کے لوگوں نے تمام ہندو جو ہندوستانی فلمیں دیکھی ہیں وہ پاکستان کے سینما گھروں میں دیکھی ہیں ہم نے جو لطا اور رفی کے گانے سونے ہیں ریڈیو سٹیشنز پہ تب کشمیر بھی زندہ تھا ہندوستان سے ہماری وہ ہم اس آنکھ سے اسے دیکھتے بھی تھے لیکن یہ جو دیواریں کھڑی کر دی گئی کس نے کی ہے یہ پینسٹ کی جنگ نے کی ہے پینسٹ یہ آج کل کا جو آپ کی عمر کے لوگ ہیں انہیں پتہ ہی نہیں ہے کہ پینسٹ سے پہلے یہاں پر ریلیشنشپ کیا تھے ہمارے ہمارے فورن منسٹرز زلفکار علی بھٹو اور سوارند سنگھ کشمیر کے بارے میں باتشیت کرتے تھے یہاں سے جلندر جانا وہاں سے یہاں پہ آنا آسان تھا اخبارات آپ کو ملتے تھے یہاں پہ ہندو پروپٹیز جو تھی وہ انیمی پروپٹی اس طریقے سے دکھ لیں کشمیر کس طرق جو ہے آج بھی پاکسین انڈیا کے تعلقات کو معمول یا غیر معمول طرف لے جانے کے لیے ایک تو ہم اتنے ہمارے حکمران اتنے نقم میں ثابت ہوئے ہیں یہ جو ہم خامخا کی جیسے دل پھینکی کی باتیں مشرف کیا کرتے تھے ہمیں آوٹ آف دا باکس جانا چاہیے ہمیں فلانا جانا چاہیے آوٹ آف دا باکس تب آپ بات کریں کہ دوسرا بھی وہ جانے کو تیار ہو ہمارا ایک مسئلہ ہے کشمیر کا ہمارا موقف ایک ہے انڈیا جو ہے اس میں سیکیورٹی کاؤنسل ریزولوشنز کے مطابق غلطی پہ ہے لیکن چین کا مسئلہ تائیوان کا ہے اس کے بارے میں تائیوان کے مسئلے پہ چین جنگ تو نہیں کرتا ٹھیک ہے زید حمی صاحب کو آواز کلیر آ رہی ہے بولیں گے آپ کی آواز کا پرولم تھا جی آئی کن ہیئر آپ کی آواز آپ کی آواز کے شور نصریت صاحبہ آپ کو میری آواز آ رہی ہے نصریت صاحبہ جی مجھے نصریت صاحبہ ہم آویٹ ڈسکیشن کر رہے ہیں کہ پاکستان میں بہت سے چیزیں جو ہیں اس پہ ہم خاصی حد تک پولیسیز فارمیولیٹ نہیں کر سکے ہم نے ملالا یوسف زہی کا تذکرہ کیا اس پہ عیاز امیر صاحب فرماتے ہیں کہ اس پہ کوئی دو رائے ہونی نہیں چاہیے کہ ہم طالبان کا ورجن یہاں پہ لے کر رہے اور یہ کہے کوئی پندر سال کی بچی ہے وہ آویسلی سپیڈ آف ایڈوکیشن کی حوالے سے یاد رکھا جائے گا اس کو نہ کہ اس کو کسی ایجنٹ کے طور پہ وارڈز یور ٹیک آر اٹ اور آویسلی پاکستان انڈیا پہ آپ بیروکریٹ رہی ہیں یہ معاملہ تو آپ کے نظر سے گزرتے رہے ہوں گے دیکھئے ملالا یوسف زہی کی جو کرنٹ سچویشن جو کچھ ہو رہا ہے اس سینیریو میں اگر آپ ان کو سمجھنا چاہتے ہیں تو آپ کو تاریخ میں بہت پیچھے جانا پڑے گا جب بھٹو صاحب انڈیا گئے تھے شملہ پیکٹ کے لیے اور محترمہ کو ساتھ لے کر گئے تھے ان کی عمر بھی اس وقت اٹھارہ انیس برس تھی اور وہاں بہت سارے عوامل جو ہیں وہ سامنے آتے ہیں مثلاً مارک سیگل سامنے آتا ہے اس کے حوالے کیا گیا محترمہ کو کہ اب تم اس کی تربیت کرو اور یہ زلزلہ جب آیا ہے یہاں سوات میں تو جو امریکن یو این انجیوز کام کر رہی تھی وہاں انہوں نے اس بچی کے والدین کو جو اسکول ٹیچر تھے دونوں ان کو بھاپ لیا تھا اور اس بچی کو انہوں نے کہا کہ جی ٹھیک ہے ہم اس کے حوالے سے کام کریں گے اس کے بعد جو کچھ ہوا وہ پوری قوم کے سامنے ہے اس کے بعد بہت افسوس کی بات یہ ہوئی کہ اس چھوٹی سی بچی کو بارہ سال کی اس وقت وہ تھی اس کو ایک خاص مقصد کے تحت ایک کیمپین لانچ کرائی گئی اور ایک بہت بڑا چینل جو ہے وہ اس کو کراچی اس بچی کو لایا اور یہاں سمندر پر ساحل سمندر پر اس سے جو گفتگو کرائی گئی وہ بڑی عجیب تھی بہت چھوٹی سی بچی بڑی پکی پکی باتیں کر رہی تھی جس سے لگا کہ یہ ایک بڑا لکھا ہوا اسکرپٹ ہے جو اس کو دے دیا گیا ہے بہت دن اس نے اس کو یاد کیا ہے رہیرسل کی اور پھر وہ بول رہی ہے مگر آج ملالا بچی نہیں ہے وہ سویٹ سکسٹین میں ہے اور یہ وہ عمر ہے جہاں پبلیسٹی اور جو پذیرائی جس طرح اس کو مل رہی ہے وہ ایک لسٹ ہے میں کہوں گی وہ شہرت کا نشاہ نسیز صاحبہ ہمیں حضرت تو نہیں کرنی چاہی ملالا یوشت صاحبہ ہمیں حضرت تو نہیں کرنی چاہی نہیں 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 ہماری بچ میں آپ کو یہ بتانا چاہتی ہوں کہ میں اس میں زاہد حامد صاحب کے ورجن سے سو فیصد دو سو فیصد اتفاق کرتی ہوں کہ اس بچی کا قصور شاید بچپن میں نہیں تھا لیکن اب اس کے اندر وہ لسپ پینیکریٹ کر دیا گیا ہے جہاں جی میں آپ کی اس پیٹ دیکھیں جی میں تو خود تین بچوں کی ماں ہوں تو بچوں کے بارے میں اس طرح کی بات کرنا کہ وہ جو ہے پکی پکائی اور چھوٹی عمر کی بچی بڑی مچور باتیں کر رہی تھی جتنی اس نے تکلیف صحیح ہے جس پروسس سے وہ گزری گیا بچے جو ہیں کچھ بچے ایکسیپشنل بھی ہو سکتے ہیں اپنی ایس سے تھوڑا زیادہ مچور اور سینسیبل ہوتے ہیں اس نے ایک ڈائیڈی لکھی ہے یہ ساری وہی مثلا اگر پڑے لکھے اس ملک کے پڑے لکھے لوگ اور جو آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ بیوروکریٹ بھی رہی ہیں وہ بھی اگر اس طرح کی باتیں کرتے ہیں جو عام انپارڈ لوگ جو ہے جن کے دماغ خراب کیے جائیں تو وہ باتیں کریں یہ بہت عجیب بات ہے میں تو ایسی باتیں سن کے واقعی بڑا حیران ہوں کہ ایسی باتیں بھی کی جا سکتی ہیں ملالہ چاہے خود اپنے الفاظ ادا کر رہی تھی یا کسی نے اسے سکھایا جب طالبان نے ایک آدمی کو بھیجا اسے مارنے کے لیے تو اس طرف سے جو آرگیومنٹ سب ختم ہو گئے پھر بات ہی اور کوئی نہیں رہ جاتی اتنے آپ ہیں آپ اگر یہ کیسے تیہ ہوگا کامران شاہد صاحب سوری میں ایسی 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 بات کر رہا ہے آپ نے اپنے ٹائم پر بولے یہ جو ہے آپ اگر کوئی سمجھتے ہیں کہ اسے کوئی پڑھا رہا ہے کوئی اس کے موں میں الفاظ دے رہا ہے آپ اسے کہیے اپنا کہیے دیکھیں یہ ایسی بات کر رہا ہے یہ کون سے لوگ ہوتے ہیں جو اتنے مطلب ان کا دماغ اتنا ڈسٹورٹڈ اور پورٹڈ ہوتا ہے کہ ایک آدمی جا کے سکول وین کو روک کے بندوق لے کے یہ تو ایک موجزہ ہے کہ وہ بچ گئی اور اگر وہ بچ گئی تو ظاہر ہے اس نے ہیرو بننا ہی ہے آئیکون بننا ہی ہے دنیا جو ہے ایسی باتیں سننے کے لیے دنیا کے پاس نہ ٹائم ہے نہ پیشنس ہے جب گولی لگ رہی ہو کسی کو آپ کہیں جی اسے وہ سہل پہ لے کے پڑھا رہے تھے خدا کے واسطے کچھ رحم کریں نسیل صاحبہ آپ کے ورجن سے جو ہے وہ ایسا لگ رہا ہے ایک پرسیپشن ابر سکتی ہے ہو سکتا ہے آپ صحیح کہہ رہی ہو ہو سکتا ہے یازبیر صاحب اور یہ صحیح کہہ رہے ہو کہ آپ ایکسٹریمزم کو جو ہے یہاں پہ ڈیفینڈ کر رہی ہیں پولوجیٹک ہو رہی ہیں اب اس کے لیے حالانکہ جب وہ گوئی لگی اس کے بعد ہمارا مسئلہ ہی سب سے بڑا یہ ہے ہم ٹو ایکسٹریمز پہ رہتے ہیں ہم ہمارا مسئلہ شروع سے یہ ہم متوازن ذہن کے لوگ نہیں ہیں اور ہم اس میں نہیں دیکھ رہے کہ اس بچی کو کہا جا رہا ہے کہ میں نے بے نظیر کی شال اولڈی ہے اور اگلے پانچ سال بعد آپ دیکھیں گے آپ یہ بات لکھ لیجئے میں آپ کے پلیٹ فارم سے کہہ رہی ہوں کہ ایک اور بے نظیر تیار کی جا رہی ہیں پاکستان کے لیے اور یہ ان کا پرانا کام ہے اور وہ اگر ایسا کر رہے ہیں تو اس میں ہماری کمزوری شامل ہے میں اس سے اگری نہیں کرتی جو ہر بات پر کہا جاتا ہے یہود و حنود کی سازشیں ارے بھائی یہود و حنود جو ہیں ہم کیوں نہیں ان کے خلاف کچھ کر سکے آج تک ہم کیوں نہیں ان کو سکھا پڑھا سکے وہ ہی کیوں ہم کو سکھاتے پڑھاتے رہتے آپ کا ویسے آرگیمنٹ جو ہے وہ کیا ہے یہ جسکیفٹیشن یہ ہے جی زید صاحب کی آواز آری جی زید صاحب آپ کا ٹیک سوری آپ کی آواز کا پرولم ہوا تھا پہلے جی کامران دیکھئے کامران دیکھئے یہ جو نیریٹیف دیا جا رہا ہے یہاں پر اس بات کو ہم تھوڑا سا مزید آگے بڑھاتے ہیں کہ قویت پر حملہ کرنے کے لیے انہوں نے ایک قویتی امیر کی ایک بچی تھی جس کو مظلوم بنا کر دنیا کے آگے پیش کیا کہ عراقی سپائیوں نے ہسپیٹلز پر حملہ کر کے انکویٹر سے تین سو بچے نکال کے مار دئیے ایک ڈراما بنایا گیا اور اس کے بعد پوری دنیا نے اس بچی کو پروموٹ کیا آج آپ اس بچی کا نام نہیں جانتے لیکن بعد نے پتا چلا کہ شیوزہ سیہ یہ پلانٹ قویتی امیر کے بیٹی تھی اس کو استعمال کیا گیا ایک اوبجیکٹیف کے لیے اور یہ ہسٹوریکل فیکٹ ہے اس سے پہلے دوسری جنگ عظیم میں اینہ فرینک کی ڈائریز نکالی گئی وہ بھی تیرہ چودہ سال کی بچی تھی اینہ فرینک کے نام تھے اور پوری دنیا میں یہودیوں کو مظلوم بنا کر اسرائیل کی ریاست کے قیام کے لیے اس کو جواز بنایا گیا یہ باتیں تاریخ میں ہو چکی ہیں لیکن 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 زیاد حامیت صاحب ملالا یوسف زائی نے تو کچھ امریکن کو مظلوم نہیں بنا کے پیش کیا ہمارے سامنے مجھے مکمل کرنے دے ملالا یوسف زائی ایک معصوم بچی ہے اس کو طالبان جیسے دہشت گردوں نے گولی ماری اس میں کوئی شبہ نہیں ہے یہ زیادتی ہے لیکن اب اس بچی کو دیویلپ کر کے اس بات کی میں سو فیصد تاہید کرتا ہوں کہ اس کو یوز اور میس یوز کیا جا رہا ہے یہ پرسپشن دینے کے لیے کہ پاکستان کے اندر ساری بچوں کی تعلیم خراب ہے اس بچی کو ہیرو بنایا جا رہا ہے اور اس کی ٹریننگ اور اس کی گرومنگ باہر کی جائے گی اور آپ دیکھیں گائی گریو میں میری بہن سے جنہوں نے یہ بات کہی ہے کہ چند سالوں کے بعد آپ کو ایک اور بے نظیر یا ایک اور این اف فرانک آپ کو ملے گی پاکستان ایک بہت سے لوگ ابجیکٹ کریں گے اس بات پہ ایک اور بے نظیر کا مطلب کیا ہے مطلب اس کو مسترہ سیٹائر کریں اسے کہ بے نظیر بھٹو جو تھیں وہ کوئی پاکستان کے خلاف سارجلیم مطلب انہوں نے پاکستان کو سروی کیا ہے ان کی پالیسیز پہ آپ کیٹسائز کر سکتے ہیں but you cannot challenge her credentials and her loyalty to this country دیکھئے بے نظیر بھٹو کی ہم loyalty credentials کی بات نہ کریں she was a secular woman جو پاکستان میں ایک western interest کو protect کرنے کے لیے guarantee لے کر واپس آئی تھی پہلے دور میں بھی اور بعد میں بھی اس میں کوئی doubt نہیں ہے انہوں نے جو ان کی policies تھی وہ اپنے زرداری کی policies میں دیکھ لیا ہے چلے اب اس میں پارٹی کو یہاں represent کوئی نہیں کر رہا لہذا بات آگئے یازمیر صاحب what's your take on ایک تو میں گزارشی کر سکتا ہوں التجا کر سکتا ہوں کہ جب دلیل دے رہے ہوں تو اتنا چیخ چیخ کے بات کرنے کا مطلب کیا کوئی آپ کو اپنی دلیل پہ کوئی شک گزر رہا ہے جو آپ نے آواز loud speaker اوپر کر کے وہ بات کرنی ہے یہ ملالا کو چلیں شکر انہوں نے مان لیا کہ انہوں نے ویشیوں نے مارا ہے جب مارا ہے تو بات اسے رہنے دے نا آپ اسے agent بنا رہے ہیں یہ کر رہے ہیں فلانا کر رہے ہیں سیکلر تھی بینظیر تو وہ سا قصور تھا خدا کے واسطے اس ملک کا problem ہی یہ ہے کہ ہم نے وہ ٹوپی جو ہے ایک غلط قسم کی distorted پورٹ کر کے ہم نے مذہب کی یہاں پہ کر دیا ہے کاش یہاں پہ سیکلر زیادہ لوگ کاش ہماری سیاست جو ہے وہ زیادہ سیکلر ہو کاش ہم جو ہے جو خامخا کی ایسی باتیں ہیں اس کو اپنے معاملات ہم سے solve نہیں ہوتے یہ ہم جہاد کی باتیں فلانی باتیں ڈمکانی کو اپنے ملک کو تو ٹھیک کر لیں آدھا ملک گما دیا ہے یہی باتیں کر کر کے پتہ نہیں کونسی ideology لا کے پتہ نہیں کونسا ایک violent extremist interpretation دے دے کے خدا کے واسطے تھوڑی سی آوازیں اپنی دھیمے کریں لاؤڈ سپیکروں کا ویسی بڑا مسئلہ ہے اس ملک میں چپے چپے پہ تھوڑا انکوزہ کنٹرول کریں مدلل سی بات کریں اور یہ جو ہے کہ سارے conspiracy کر رہے ہیں ہم اتنے کمزور ہو گئے ہیں کہ آج کوئی ملالا کو ایجنٹ بنا رہا ہے کل کسی نے بینظیر بھٹو کو بنا دیا تھا کہ ایک دوسری بینظیر بھٹو تیار ہو رہی ہے خدا کے لئے